بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بیٹھیں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بس تھوڑی سی دو چیزیں میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تمام جتنے بھی یہاں پہ مقرر آئے انہوں نے زہر صاحب کی بڑی تعریف کی مجھے معلم ہے کہ بدر ایکسپو کتنے بڑے بڑے ایونٹس ارگنائز کر رہا ہے مگر زہر صاحب کی جو قد میں اضافہ ہوا میرا اس وقت ہوا جب مجھے گورنر صاحب نے بتلایا کہ وہ گورنر ہاؤس میں پلائن کر رہے تھے کہ آئی ٹی میں لوگوں کو ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ لوگ خود کپیل ہو سکیں اور ایک اپنے پروپیشن کو وہ کر سکیں اور وہاں پہ گورنر ہاؤس میں جو مارکی پروائٹ کی گئی ہے جس میں پہ شاید ہزاروں سیکنڈوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہزاروں لوگ جو اس وقت وہاں پہ ٹریننگ لے رہے ہیں آئی ٹی کی وہ زہر صاحب نے اور بدر ایکسپو نے دی ہے تو میں ہمیشہ ان کمپنیز کی زیادہ قدر کرتا ہوں تعریف کرتا ہوں جو کارپریٹ شوشل ریسپانسلیڈی پہ بلیب کرتی ہیں وہ اس پہ بلیب نہیں کرتی کہ کتنے کروڑ روپے انہوں نے بڑے بڑی ایویڈز کر کے کمالی ہے بٹرس کا ایک پارٹ جو ہے انہوں نے سی ایس آر پہ بھی ضرف کیا اور اس دن سے میں زہر صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور بدر ایکسپو کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کہ سی ایس آر میں بھی وہ ایک لیڈر ہیں میں جی مراکو کا آنڈری کانسل جنرل ہوں مراکو نے بہت ترقی کی ہے اور مراکو کے انجینئرز نے اس نے بہت بڑا ہول پلے کیا ہے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کی پاسٹیس ٹرین جو ہے اس وقت جس کو براک کہا جاتا ہے جس کی سپیڈ جو ہے وہ مور دن 350 کلو میٹرز پر آور ہے اس کو ابھی دو تین سال پہلے مراکو میں لانچ کیا گیا ہے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مراکو کی جی ڈی پی ہم سے آگے نکل گئی ہے پر کیپٹل انکم آگے نکل گئی ہے ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ نکل گئی ہے میرے خیار ہے آنے والے وقت میں انجینئرز پہ بہت بڑی رسپانسلیٹی جو ہے وہ آئید ہوتی ہے جو یہاں پہ آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر پاکستان کو کوئی مشکلات سے اس وقت نکال سکتا ہے تو وہ میں یہ سوچتا ہوں کہ انجینئرنگ کا شعبہ ہے اور جس میں الیکٹرکل انجینئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ قاسطار پہ رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان نے ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایس آئی ایف سی جو کیا ہے جس میں انویسٹمنٹ پیسلیٹیشن کانسل ہے جس کا پورا جو ہے زور جو ہے وہ آئی ٹی پہ اگریکلچر پہ اور مائننگ کے اوپر ہے جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے گلف کنٹریز کے ہمارے دوست آکے پاکستان میں اس میں انویسٹ کریں گے اس میں دیفنیٹلی انجینئرنگ جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر ان تین سیکٹرز کے اندر انجینئرز اپنا رول پلے کرتے ہیں تو پاکستان میں انویسمنٹ بھی آ سکتی ہے اور پورن ایکچینج بھی آ سکتی ہے ایک بار پھر میں زہر صاحب کا اور خاص طور پر آئی ٹی پل ای پی کے خالد پرویش صاحب کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پہ اس تقریب میں انوائٹ کیا تینکیو سو مچ